نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد بوئنا بنی اسرائیل مبوء صدق و رزقناهم من الطیبات و مختلفوا حتی جاءهم العلم پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس رکو نمبر دس آیات نمبر تریان میں چوران میں اور پچان میں چین میں ستان میں و لقد بوئنا بنی اسرائیل مبوء صدق اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کا اچھا ٹکانہ دیا و رزقناهم من الطیبات اور انہیں پاکیزہ چیزیں دیکانے کو فمختلفوا حتی جاءهم العلم یہاں تک کہ پہنچ گیا ان کے پاس علم انہ رب کا یقدی بینہم یوم القیامہ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان چیزوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے فیما کانو فیہی اختلفون جن میں وہو اختلاف کرتی تھی فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ پس اگر آپ کو اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَوْلِكَ تو آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ بِلَا شُبَا آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ گیا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور آپ ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا فَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لا يؤمنون تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے آپ جن لوگوں پر آپ کے رب کے طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے لا يؤمنون وہو ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ عَيَةٍ لَا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اگرچہ ان کے پاس تمام دلیلیں آ جائے جب تک وہ ذرناک عذاب کو نہ دیکھ لیں بنیادی طور پر جب فرعون لاو لشکر سمیت بحیرِ قلزم میں یا دریائے نیل میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل جو فرعون جبر کے شکارتے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹکانہ دیا پورا ملک مصر ان لوگوں کو مل گیا اور اردن فلسطین کے ارض مقدسہ بھی مل گئی اور اچھے ٹکانے کو قرآن کریم میں مبوہ اسدقن سے تعبیر کیا صدق کا معنی ہے صالح اور مناسب مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایسی جگہ دی گئی جو ہر لحاظ سے لائق تھی فائق تھی مناسب تھی اور ہم نے حلال اور پاک چیزوں سے رزق بھی عطا فرمایا جس میں دنیا کی تمام لزتیں اور راحتیں موجود تھی پھر اللہ کی ان نعمتوں پر بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا اور اللہ کی فرمان برداری میں اطاعت میں مشغول ہونا چاہیے تھا لیکن ان بجبختوں نے اختلاف کیا اللہ تعالی نے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہی اختلفون معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ یہودی ہے جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے یہودی پہلے نبی آخر الزمان کے بیعصت کے منتظر ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا من بعد ان اسمہ احمد تورات میں ذکر موجود تھا انجیل میں ذکر موجود تھا اور یہ لوگ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ اقدس پر وہ توسل بھی کرتے تھے طلب فتحہ بھی کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا قرآن کریم نازل ہوا ان بدبختوں نے قرآن کریم بھی سن لیا تو ان لوگوں نے یہودیوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کیا حسد کے بنیاد پر کہ نبی آخر الزمان نے اہل کتاب میں یا خاص کر یہودیوں میں کیوں تشریف نہیں لایا قرآن کریم کے آیات بیانات کو جھٹلایا اور چند یہودیوں نے دین حق اور دین اسلام جو ہے وہ قبول کیا اب ان لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالی قیامت کی دن کرے گا اور تقذیب کرنے والوں جھٹلانے والوں کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا اور ایمان والوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا آیات نمبر چورانے میں فرمایا فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَئِكَ بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں مخاطبین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے حقانیت کے بارے میں شک کرتے تھے شبہ کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحے کے بارے میں شک کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا قرآن کے بارے میں قرآن کے حقانیت کے بارے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کا احتمال بھی نہیں ہے اور قرآن کریم میں کئی جبوں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن سنانا کسی اور کوئے مثلا یا ایوہا نبی اتق اللہ ہے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر ہے تو اگر نبی اللہ سے نہیں ڈرتا تو اور کون ڈر زیادہ ڈرتا ہے یا اسی طرح یا ایوہا نبی اذا تلقتم انیسا رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی طلاق دی نہیں ہے تو خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تعلیم کس کو ہے امت کو ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس طرح ہوا ہے اور ظاہری طور پر خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن معنوی طور پر خطاب تعلیمًا للعمہ ہے امت کو خطاب ہے اسی طرح فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِنْ خطاب ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن معنوی اعتبار سے ان لوگوں کو خطاب ہے جو رسالت کے بارے میں قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات کے دلدل میں پنس گئے ہیں فرمایا کہ ان سے پوچھ لیجئے جو لوگ پہلے اہل کتاب تھے یعنی یہود نصورہ سے معلوم کرے کہ تمہارے کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بیرست کے خبر تھی یا نہیں تھی کیا تورات انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف ذکر تھی یا نہیں تھی تمہارے پاس جو علم ہے اس علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبی آخر الزمان ہے یا نہیں ہے اور یہ بھی مطلع کہ قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے یا نہیں ہے آپ ان اہل کتاب سے پوچھ لیجئے تو ظاہر ہے کہ اہل کتاب جو کتاب پڑھتے ہیں تورات پڑھتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور قرآن کریم کے حقانیت سے انکار تو نہیں کر سکتے اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّنْ میں خطابِ عمومی ہے اور یہ ہمارے استاد کی رائی تھی حضرت الاستاد دو استادوں کی رائی ہے بلکہ تینوں کی مولانا ڈریکٹر شیر الاشاء رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالعلم دیر بابا مولانا صرف الرسخان صفدر اور مولانا رحم اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کہ اس خطاب میں عموم ہے پورے عالم انسانیت کو خطاب ہے کہ اے انسان اگر تجھے اس وحی کے بارے میں شک ہے شبہ ہے کہ رسول اللہ مبارس وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے کیا عالم انسانیت سے کوئی بھی فرد جن کو آپ مسلمہ مذاہب مانتے ہیں یہود ہیں نصار ہیں ان سے پتہ کر لے ان کے کتابوں سے پتہ کر لے کہ ان کے کتابوں میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عوری کا ذکر تایا نہیں تھا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِينَ بلا شبت تحقیق کے ساتھ تیرے پاس تیرے رب کے طرف سے حق آ گیا ہے پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ہرگز ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جنہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا ورنہ تباہکاروں میں سے ہو جاؤں گے اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخر کتاب ہے جس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا کوئی انسان اس میں ترمیم اور تحریف کر نہیں سکتے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اور آج تک قرآن کریم کے ایک چوٹے سے صورت کا مقابلہ عالم انسانیت نہیں کر سکی اور نہ کر سکتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزْلْنَا لَا عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدُوْشُ عَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتَمْ صَادِقِينَ اگر پوری عالم انسانیت عالم جنات سارے جمع ہو جائے تو قرآن کا مقابلہ ان کے بس میں نہیں ہے اور نہ قیامت تک قرآن کریم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور قیامت کے صبح تک دائمی مستقل موجزہ ہے حق کا اطلاق قرآن کریم پر بھی ہوتا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات پر بھی ہوتا ہے دین اسلام پر بھی ہوتا ہے اور حق سے رگردانی کرنا اعراض کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے اس لئے فرمایا فتقونا من الخاسرين آپ گاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گی آیات نمبر ستانوے میں فرمایا ان اللہذین حقت علیہم کلمات رب کا لا یؤمنون بلا شبہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کے یہ بات ثابت ہو چکے ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابو سوارہم غشاوتم ولہم عذاب عظیم ان کے قبیلے سے ہے یہ ان اللہذین کفر و سواؤن علیہم اعنذرتم لم تنظرہم لا یؤمنون کے قبیلے سے ہے یہ بلتبع اللہ علیہ و بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلہ کے قبیلے سے ہے کہ یہ بدبخت لوگ کے بھی بھی ایمان نہیں لائیں گے ولو جاعتهم کل آیتین حتی یرعو العذاب العلیم اگرچہ ان کے پاس تمام تر دلائل پیش کیا جائے جب تک یہ لوگ درناک عذاب کو نہ دیکھ سکے درناک عذاب نہ دیکھے اور جب فرعون کے طرح اللہ کی طرف عذاب ان بدبختوں پر نازل نہ ہو یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے اور پھر موت کے قریب ایمان لانا محتبر بھی نہیں ہوگا حالت غرغرہ میں جس طرح کے فرعون نے حالت موت میں ایمان لائیتا اور کہا تا کہ آمنت بھی بنو اسرائیل فاللہ تعالی نے فرمایا الان ابھی پہلے تو آپ بدبختوں خدا سیتا کنت من المفسدین پہلے تو آپ فسادی تھی پہلے تو آپ باغی تھی ابھی جب موت سر پہ پڑا موت آگئے آپ کو تو ابھی آپ تا فرمان بردار بن گئے ابھی نہیں اس طرح کوئی بھی انسان حالت موت میں ایمان کا اقرار کرے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور نہ حالت الموت میں حالت غرغرہ میں توبہ قبول ہوتی ہے حالت موت میں اور پھر بندہ حالت کفر میں ہو بے شک ایمان لائے وہ ایمان معتبر نہیں ہے وآخر دعویانا الحمدللہ ربی اللہ